اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام آج شہر میسور میں واقعے فاروخیہ گلز کالیج جو دعوت خان روڈ لشکر محلے میں واقعے ہیں اس اسکول اور اس کالیج کو جو ہے آج پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے پولیس محکامہ کی طرف سے آج صبح سے ہی بہت زیادہ پولیس بندوں پر جو ہے یہاں دیکھنے کو ملا اس کے بعد سے بہت سارے تنظیمیں جو ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بالخصوص بچے طالبات جو ہے یہاں پر بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جو رفاہ المسلمین ایڈیوکیشنل ٹرسٹ ہے اور اس سے اور حکومت سے جو ہے کچھ ناتا کچھ جو ہے سمجھوتا نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا جو ہے مانا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکول کی طالبات جو ہے پورے باخدہ آج پہنچے ہوئے تھے مگر ان کو آج اسکول نصیب نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح راستے میں بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں صبح میں تھوڑی سی ہلکی بارش بھی آئی بارش بھی سہنا پڑا اور بہت سارے والدین بھی جو ہے ان کے ساتھ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے تو آئیے جانتے ہیں ان سب پر بہت سارے تنظیمیں اور بہت ساری والدین اور آسات آزا کا اس پر کیا کہنا ہے سارکار 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 ایرڑو ورشک آگی یہ شالے گے سالپا اور یہ آنانکول آگی دے ثواندری آگی دے تات کالی کو آگی شالے مادی یا تیلی ارڑو ورشا جاگ مطو بیڈینگ ان کوٹ رہ دو ستیا ثواندری آگی دے تات کالی کو آگی دے تات کالی کو آگی دے تات کالی کو آگی دے ثواندری آیا ہے موسیقی 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 quant qui me verrou اللہ میں نے وسط کے گفت کی بات کریں کیلی سار کھیلی تو کھلی تو پی پر لوڑی تو ٹی وی لنا نوڑی تو ٹی وی لنا فال Syria عن طرق دقائق ریل کارنکار سماندھا دیکھارا کھامتز آیاں دیں دکت رہا ایسا تو یقین ساکتا اید ریل کنگ ساکتا ہے یہ ترسل وی ترسل آیا اور مہد شکل دیسل کاس کا ایسا تو مکمل ہیں مکمل ہیں نہیں شکر vec کرeth شکریہ ناظرہ شکریہ ناظرہ میٹی پر موسیقی 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 بہت شرم اور افسوس کی بات ہے جس دیش میں بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ لے کر حکومت کر رہے ہیں وہاں پر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچیاں آج رستے پر احتجاج کر رہی ہیں یہاں پر illegal طریقے سے سکول کو لاکھ کیا گیا ہے یہاں پر MLA اور سب کی ملی بھگت یہاں پر نظر آ رہی ہے اتنی شرم کی بات ہے سپہ سے لے کر اب تک یہاں کے بچیاں اپنا گلہ چیر چیر کر نعرے لگا رہی ہیں اپنا حق مانگ رہی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے یہاں پر ابھی تک گیٹ نہیں کھلا یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسا خانون ہے جو بچیاں اس ملک کا مستقبل ہیں آنے والا فیوچر جنریشن ہے جو ایجوکیشن حاصل کر کر اس ملک کو آگے بڑھ کر سمالنے والی ہیں آج وہ بچیاں جو ہے راستے پر آئے اپوزیشن پارٹیاں کہاں ہے یمیلے کہاں ہے ڈی سی کہاں ہے ڈی ڈی پی کہاں ہے اور پولیس فورس کیا کر رہی ہے بجائے بچوں کو اپنا حدکار دے کر اندر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جانے کے بجائے بچوں کو راستے پر بٹھا رہا ہے کیا یہ دولت مانگ رہے ہیں کیا یہ شہرت مانگ رہے ہیں یہ ہم مانگ رہے ہیں تو صرف اپنا حق اپنا ایجوکیشن مانگ رہے ہیں بس اتنی بھی دینے کی یہاں کی سرکار پولیس اور ایڈمنیسٹریشن کو حیثیت نہیں ہے تو لالت ہے ان پر ہم یہ اتجاز بہت زور اشور سے کریں گے جب تک یہ دیش کی بچی بچوں کو ادھکار نہیں ملے گا ان کا حق نہیں ملے گا یہ اتجاز بہت زور اشور سے ہوگا ہم ڈیمائنڈ کرتے ہیں ڈی سی کو ایمائنڈ کرتے ہیں کہ وہ سب یہاں آئے اور اس سمسیاں کو حل کریں سب ابھی ہم لیگل جو لائے تھے ان سے ملاقات کی ان کا جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے کس کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ ہم کوٹ سے جو ہے آرڈر ملا ہے کہ سکول اوپن کیا جائے کھلا جائے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے دیکھئے یہ صاف زائر ہے کوٹ کا آرڈر جوڈیشیل آرڈر آنے کے باوجود جو ہے پولیس جو ہے کوٹ کا آرڈر بھی نہیں مان رہی یہ کون سائنز آف ہے پولیس جو ہے پبلک سرونٹ ہے انہوں جو ہے پبلک کا پبلک کا ساتھ دینا چاہے انہوں سرکار کے غلام نہیں ہے یہ بہت پولیس ڈیپارٹمنٹ یاد رکھ لیں یاد رکھیں دیار پبلک سرونٹ پبلک کی مدد کرنی چاہیے جو جوڈیشیل آرڈر کو ریجٹ کرے تو یہ کہاں کا خانون ہے کہاں کا انصاف ہے اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس آرڈیشیل جو ہے سرکار کا غلام بیٹھ کر بیٹھا ہے سی بی آئے ہو ایڈی ہو ینہی ہو کوئی بھی ہو آج کل جوڈیشیل آرڈرز کو بھی ماننے سے بہش کر رہا ہے دکار ہے اسے آرڈیشیل پر دکار ہے اسے ادھیکاریوں پر ہمارا اگلا ختم ہوگا ہم جاک کر ڈی ڈی پی آفیس کو گیراؤ کریں گے وہاں کی آفیس کو انصیل کریں گے جب تک کہ معاملہ حل نہیں کریں گا ہم بھی جو ہے پرزور احتجاج کریں گے ہمارا دستوری حق جو ہے ہندوستان کا کانسٹوشن جو آق دیتا ہے ہم اسے ضرور چتائیں گے اور اسی طرح ہماری اس نیوز چانل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں فاروخیہ گلز ہائی سکول کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور پیش کریں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو